خوش آمد دیدو سلام میں ہوں میٹی فائیڈ اور آج میں بہت تم لوگ کے لیے بہت زیادہ نیوز ہے تو ویڈیو کے اند تک لازمی دیکھنا اور اس کے لئے اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو اسے سبسکرائب کرنے نہ کیونکہ میں اسے تاں پاکستانی یوٹیوب کمیونٹی میں سے ڈیلی نیوز لاتا رہتا ہوں تو اسی قصہ آج کی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں تو آج کی سب سے پہلے نیوز ہم آپ ہے یوٹیوب کمیونٹی میں سے آ رہی ہے وہ اور یہ فہد دین کی طرف سے تو فہد دین فرم کریزی پرین ٹی وی کافی ٹائم سے اپنے یوٹیوب چائم پر ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہے تھے تو ریسنلی انہیں نے اپنی انسٹاگرام پر کوئی سٹوریز لگائیں جس کے اندر وہ یہ بتاہ رہے تھے کہ وہ کیوں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہے تھے اور کہاں پر بیزی تھے اصل میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو کافی زیادہ کام پڑھ گئے تھے جس کے واسے وہ بیزی ہو چکے تھے اپنی لائف میں اور اب سے انہیں نے ریگول ویڈیوز پر کام شروع ہو گیا اور اب رگولر آتی رہیں گی ویڈیوز اور مزر مزر کی ویڈیوز آتی رہیں گے تو آپ کو زیادہ دیکھتے رہنا ہے ایسے بھائی کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور میں آپ لوگوں کیا سی انٹرٹین کرتے رہا ہوں این کے سکر بھی ویڈیوز خود سا لیٹ ہو جاتی تو اس کے لیے میں پہلی سوری کہا رہا ہوں کیونکہ میرا جیلیوز ریسٹ ہے تھوڑ سا انجرڈ ہے کافی زیادہ ابھی پین ہوتی رہتی ہے میں پین کر لے رہا ہوں جس کے لیے پین کام ہو جاتی بٹ بھی بھی پین ہے اور یہ سین یہ بات ہے کہ ایس پر سو کلو وزن جو میرے ہاتھ پر گر گیا تو میرا دسٹویاں بینڈ ہو گیا تھا یہ جس بندے کو میں نے ٹیگ کیا نا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ گر رہا تھا بس میں بتا رہا ہوں کہ سو کلو گر گیا تھا باقی آپ لوگ خودی سے مزار ہو اسی کے ساتھ سا نیکس نیو جو یوٹیپ کمیٹی میں سے آ رہی ہے واریہ راہیم پردیسی کی طرف سے تو راہیم پردیسی نے اپنی انسٹاگرام پر ایک سٹوئی لگائی جس کے اندر وہ اپ ڈیٹ کر رہے تھے اسی کے ساتھ سا نیکس نیو جو یوٹیپ کمیٹی میں سے آ رہی ہے واریہ ارفان جنے جو کی طرف سے تو ارفان جنے جو نے اپنی انسٹاگرام پر کوئی سٹوئی لگائیں جس کے اندر وہ کافی سارے ڈسپوئنٹڈ اور اپسیٹ نظر آ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کافی لوگ انہیں سوشل ایشوز پر بات کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں اور انٹرنیٹ پر آگے جہادی بنے ہوتے ہیں اور جب واقعے میں ارفان جنے جو کسی سوشل ایشوز پر بات کرتے ہیں تو اس پر بیس یا پچیس شیئرز ہوتے ہیں صرف جو کہ بہت زیادہ ڈسپوئنٹنگ ہوتے ہیں انہوں نے یہ کہا اتنی شکایتیں آتی ہیں اتنے میسیجز آتے ہیں کہ اس پر بات کرو اس پر بات کرو اس پر بات کرو اس پر بات کرو جب خود نہیں دیکھنا تو مجھے کیوں بول لو گے اس پر بات کرو نمبر جھوٹ ٹوڑی بولتے ہیں اور یہ کوئی ون ٹائم انسیڈنٹ نہیں ہے کہ میں نے کوئی انومیلی نکال کے دکھا دی ہو ایک دفعہ کچھ مہینے پرانی بات ہے میں نے ایک سٹوری بنائی میرے باتھروں کی کھڑکی پر کبوتر نے گھوسلا بنا لیا تھا تو میں نے بولا بھائی کیا کریں یہ ہمیں دیکھتا ہے نہ آتے ہوئے جسم کی نمائز جاری رکھیں یا اس کا کچھ کریں تو مطلب لگ نہیں رہا بالکل ایسی بیکار سی بات ہے ہاں نا شیئر دکھاتا ہوں گی تو ان چیزوں میں شیئر آ رہے ہیں دبا کے لیکن سوشل جسٹس واریئر جب بناو گے دو شیئر آپ کو شاید میری بات پر یقین نہ ہو کیونکہ اگر میں نے کوئی سٹوری کبھی کسی اچھے کاؤس کے لیے لگائی تو اس کے نمبر تو آپ کو پتہ نہیں ہے نا تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو میرے بھائی آرام سے تسلی ہو جائے کہ کبوتر ہمیں آتے ہوئے دیکھ رہا ہے یا پی ایس فائیو ہم نے فیک لگا دیا تو اس پہ ہزاروں شیئر آ رہے ہیں ایک میں نے سٹوری لگائی تھی کہ میرے ایک دوست ہیں وہ کسی کی بلڈ کینسر ٹریٹمنٹ کے لیے ٹونیشنز جمع کر رہے ہیں شیئر دکھاتے ہیں آپ کو آپ تسلی کر لو بھائی کہ عوام کو یہی ٹٹی کانٹنٹ دیکھنا ہے اسے کے ساسا نیکس نیو جو یوٹیوب کمیونٹی میں سے آ رہی ہے وہاں رہی ہے بلال منیر فرم ویڈیو والی سرکار کی طرف سے تو ریسنلی بلال منیر نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کے اندو وہ یہ اپڈیٹ کر رہے تھے کہ ان کے فادر کی بائی پاس سرجری ہونے والی ہے ان کا اپریشر ہونے والی ہے اسے پر اپڈیٹ کرتے ہوئے بلال منیر نے دوبارہ سے اپنی انسٹاگرام پر کوئی سٹوریز لگائیں جس کے اندو یہ پتہ رہے تھے کہ ان کی فادر کی سکسیسفولی بائی پاس سرجری ہو چکی ہے انہوں نے یہ کہا سو جو لوگ مجھے یوٹیوب پر فالو کر رہے ہیں میں نے بتایا تھا کہ میرے فادر کی بائی پاس سرجری ہے الحمدللہ سرجری ہو گئی ہے آؤٹ آف دا سرجری روم اور ہیس کانشیس نہ ہوش آ گیا ہے اسے کساسا نیکس نیو جو یوٹیوب کمیٹی میں سے آ رہی ہے وہ آ رہی ہے گنجی سویک کی طرف سے تو گنجی سویک نے ریسنلی اپ ڈیٹ کیے کہ کچھ ویکس کے لیے وہ نہیں آویلیبل ہوں گے اور وہ ویڈیوز نہیں بنائیں گے اور ان دوران جب وہ بزی ہوں گے اور ویڈیوز نہیں بنا رہے ہوں گے اس طرح ان کا اوفیس جو ہے وہ ری ریکوریٹ ہو رہا ہو گا ری ڈیزائن ہو رہا ہو گا جیسے کہ انہوں نے اپنی سٹوری میں بھی شیئر کرتے ہوئے یہ دکھایا تو لیٹ سی کہ ان کی جو نہیں آنے والی ویڈیوز ہوگی ان کے اندر ان کا سٹوڈیو کیسا ہوگا ایسے کسا اب بات کر لیتے ہیں ہپ-پ کمیونٹی کے بارے میں ہپ-پ کمیونٹی میں ہم آپ سب سے پہلے نیوز آ رہی ہے تلہا یونس کی طرف سے تو آپ لوگ سے کافی لوگوں کے اس بارے میں پتا ہوگا کہ امریکہ میں پریزیڈنشل الیکشن چل رہے ہیں تو اسی پریزیڈنشل الیکشن کا ایک سٹیج ایوینٹ ہو رہا تھا جس میں ڈولان ٹرم بھی تھے اور سٹیج پہ لیل پمپ کو بلایا گیا تھا اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ لیل پمپ کون ہے تو لیل پمپ ایک امریکن ریپر ہے ویڈا اور سیونٹین ملین سبسکرائبرز اور ان کو لائیف سٹیج پہ بلا کر ایک کوششن پوچھا گیا تھا جس کا سٹیج پہ ہی ریپلائے کرتے ہوئے لیل پمپ نے یہ کہا تھا جس کو ہائیلائٹ کرتے ہوئے تلہا یونٹ نے اپنے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کیا جس کے اندازہ نے کلاؤن کا ایموجی شیئر کیا اور ایک اور ٹویٹ میں تلہا یونٹ لیل پمپ کو ٹرول کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں اسی کے ساتھ سنے جو ہیپپ کمیونٹی میں سے آ رہی ہے وہا رہی ہے تلہا انجم کی طرف سے تو تلہا جو ہم نے اپنی انسٹاگرام پر ایک مائک دوبارہ سے شیئر کیا تو اس کا مطلب یہ کہ اس وقت ان کے ایک گانے کی ریکوڈنگ چڑھ رہی ہے لیٹس دی کہ وہ گانا کب تک آتا اور کیسا ہونے والا ہے اسی اقصہ اب بات کر لیتے ہیں گیمنگ کمیونٹی کے بارے میں گیمنگ کمیونٹی میں ہوا سب سے پہلے نیوز آ رہی ہے پب جی موبائل ایکس میٹرو ایکسوڈس کی طرف سے تو اگر آپ لوگ ایک کیجوال پیسی گیمر ہے تو آپ لوگ کو میٹرو ایکسوڈس کا تو پتہ ہی ہوگا تو بیسیکلی پب جی موبائل اور میٹرو ایکسوڈس کے درمیان ایک کلیبوریشن ہونے جا رہی ہے پب جی موبائل پاکستان اوفیشل نے اپنی انسٹاگرام پر یہ پوسٹ کیا چیک آؤٹ دہ پب جی موبائل ایکس میٹرو سروائیوال گایڈ تو لیٹس سی کہ اس کلیبوریشن میں کیا چیز یونیک ہونے والی ہے اسی کے ساتھ ساتھ نیکس جو گیمنگ کمیونٹی میں سے آ رہی ہے وہاں رہی ہے کلفان گیمنگ کی طرف سے تو ریسلی میں نے آپ لوگ ایک سٹوری بتایا تھی جس کے اندر انونمس کی لوگ فیک آئیڈیز بنا رہے تھے اور اس کو ڈی فیم کر رہے تھے ان کے فیک اکاؤنٹ بنا رہے تھے اور ایسے پریٹینڈ کر رہے تھے کہ وہ انونمس ہیں اور دکھوں کو ابیوز کر رہے تھے اور ان کی ایمیج خراب کر رہے تھے ابھی سیم از دا کیس وید کلفان گیمنگ تو اسی پر بات کرتے ہیں انہیں نے اپنی انسٹاگرام پر ایک سٹوری لگائی سکیم الارٹ گائز یہ لوگ ہیٹ پھلا رہے ہیں پلیز الارٹ ہو جاؤ میرے بہت سے فینس مجھے آ کر میسیج ویگرہ کر رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا ویسا کیا بٹ میں یہ نہیں ہوں میرا کریکٹر آپ لوگ کو پتا ہے اچھے سے بلیک مین والا اور نہ ہی میں اپنے فینس کو کچھ بولتا ہوں پہلی بات میں مائک ہی ہون نہیں کرتا آپ لوگ میرا نام صحیح سے دیکھیں نوٹیس کریں اور ایسے سکیمر سے دور رہیں اسی کے ساتھ سار نیکس نیو جو یوٹیوب کمیونٹی میں سے آ رہی ہے وہ اور یہ ہائیبریڈ رامیش کی طرف سے تو ریسنلی ہائیبریڈ رامیش نے اوپی ٹی پی سے فوڈ اورر کیا اور ان کے ساتھ پرینک ہو گیا اور اسی کے بارے میں انہیں نے اپنی انسٹاگرام پر سٹوئیز لگائیں جو کہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو بھائی اس کا مطبع ہے کہیں سے بھی مگو لیکن اوپی ٹی پی سے کبھی نہ مگو تو اسی قصہ اب بات کر لیتے کچھ اچیمرز کے بارے میں تو اچیمرز میں ہوا سب سے پہلے نیوز آر یہ شیر علی ایڈٹس کی طرف سے تو انہیں نکروز کے لیے سکسٹی کے سبسکرائبر زی ٹی کے لیے نکروز کے لیے وان پوائنٹ فائی ملین سبسکرائبر اور آج کی سب سے بھی ریچیمن جو ماں پاس آرہی ہے وہ آرہی ہے استاد رات فتح علی خان پی ایمی کی طرف سے تو انہیں نکروز کے لیے فائیف ملین سبسکرائبر تکانگو ریچلیشن دن بیشتور لگ فو تا فیوچر دوسرے کسا اب بات کر لیتے ہیں کچھ اینیمی نیوز کے بارے میں تو اینیمی نیوز میں ہم آپ سب سے پہلے نیوز آرہی ہے گھنٹاما کی طرف سے تو بسیکلی گھنٹاما کی ایک نیو مووی آنے والی ہے اور ایک سپیشل اپیسوڈ آنے والی ہے جس کے بارے میں کرنچی رول نے اپنے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کیا جس کے اندر ہو یہ کہتے ہیں نیوز سپیشل گھنٹاما اپیسوڈ تو بی سٹریمڈ آن ڈی ٹوی آفٹر دہ فائنل مووی ریلیز اس کے لیے والی نیوز جو آ رہی ہے وہاں رہی ہے مووی ڈیمن سلیر کی طرف سے تو جیسے کہ میں نے آپ لوگ بتایا تھا کہ ڈیمن سلیر کی مووی کتنے ریکوڈز بریک کری جا رہی ہے تو اسی پر ایک اپ ڈیٹ آئی ہے تو کرنچی رول نے اپنے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کیا جس کے اندر ہو یہ کہتے ہیں ڈیمن سلیر کیپس ورس پلیس ان جاپان بوکس آفیس سرپاسنگ ایواتر ان پونیو تو لیٹسی کی مووی پاکستان میں کب تک آتی ہے تو بس آج کے موپا اتنی نیوز تک آپ کو ویڈیو پسند دیا ہے تو آئے لائک ماہو سبسکرائب کرو اور شیئر کرو اور اسی کے ساتھ میں ملتا ہوں تمہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ